بلاوال صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، بلاوال صاحب یہ بتائیے اب تک الیکشن کا جو سینریو رہا پیپلز پارٹی نے اگر یہ کہا جائے کہ سندھ میں سویپ کیا ہے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ الیکشن کو لے کے جو فیفن کی آج رپورٹ بھی سامنے آئی ہے آپ نے دیکھی ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے کہا یہ جا رہا ہے کہ پولنگ سٹیشن تک تو سب کچھ ٹھیک چلا لیکن آر او کے دفاتر میں جا کے ار ریگولارٹیز کافی سامنے آئی ہیں تو اس بارے میں کیا کومنٹ آپ کا؟ آپ سے شکریہ جانتا ہے آپ نے صدر کی بارک کیا ہے میں تو اللہ تعالیٰ کے شکریہ بزار ہوں اور اس کے بعد پاکستان کی عوام کے جنہوں نے ہم پر بروسہ کیا ایک پار پھر بروسہ کیا اور واضح نہ صرف اکثریت تلوائے مگر ایک صدر جس کمپلینٹ کے آپ سے کرتے ہو وہ کراچی کی کچھ کانسٹیونسی سے ضرور وہ کمپلینٹ آ رہی ہیں پاکی سوپہ میں ایسے کوئی شکایت ایسے سامنے نہیں آئے جو بھی شکایت ہے ان کو ضرور اڈریس کرنا چاہیے پورا طریقے کا جو قانونی موجود ہے ہر کسی کے پاس کہ وہ اپنے اعتراضات پر پھر فورم پر ریس کریں تمہیں ضرور چاہے گا کہ وہ خوب تو کل نواز شریف صاحب کی جو سپیچ قوم نے بھی دیکھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی انہوں نے کہا کہ سنگل لازجس پارٹی بن کے ہم سینٹر میں اور پنجاب میں مرج کی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنا کلیر منڈٹ تھا کہ ہی شوڈ ایو میڈ او وکٹری سپیچ کہنا چاہیے اس کو میاں صاحب کا حق ہے جس میں تقریبے کرنا چاہے جس آپ جیسے تقریبے کرنا چاہے کر سکے مجھ سے پوچھے تو میں ضرور کہوں گا تھوڑا سے قبل از وقت تھا پاکستان بی پوز پارٹی تو ابھی تک انتظار کر رہی ہے کہ فائنل نمبرز کیا ہے مکمل ریزلٹس کیا ہے ہمارے اپنے ٹکٹ پر کون کون کیا نمبر ہے اور باقی یہ آزاد جو آپ سب ٹی وی چینلز پر ایک قسم کے ہی آزاد ان کو آپ ذرا دکھا رہے ہو ان میں سے ابھی اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ کون باقی آزاد آزاد امیدوار ہیں میں جانتا ہوں کہ کچھ تو ہے وہ کچھ رابطے میں ہیں اچھا ہوں گے پھر پی ٹی آئے کے ساتھ جو نامزد ہے اور ان کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں وہ کیا تعداد ہے تو یہ چیزیں تو بلاول صاحب گورنمنٹ فارم کرنے گورنمنٹ فارم کرنے کے جانت اگر ایڈوانسز ہیں مسلم لیگ نواز کے کیونکہ کل ہی انہوں نے شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگا دی کہ زرداری صاحب سے رابطہ کریں آپ پریفر نہیں کریں گے ویسے ان کے ساتھ بیٹھنا یا اس پر کوئی سٹریٹی پریفرنس کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ نمبرز ابھی تک کلیر نہیں نمبرز کے طور پر کلیر ہونے تھے ابھی تک جو نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہ بلوچستان میں نہ وفاق میں نہ پنجاب میں پاکستان پیپلس پارٹی کے ووٹس کے بغیر سے حکومت نہیں بنتا اب ہم دیکھیں گے کہ فائنل گنتی کیا ہوتا ہے پھر ہم اپنے سینٹرل ایگ سیکیٹیو کمیٹی کے سامنے بیٹھ کے کوئی کنسنسس کے فیسٹر لیں گے کہ آگے کیسے جانا ہے جال تک دوسری سیاسی جماعتوں کی بات ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو ان سے ابھی تک کوئی فارمل یا افیشل رابطہ نہیں ہوا ہے تب ہی ممکن ہوگا جب پورا گنتی ہمارے سامنے واضح ہوں لیکن کیا اس پوسیبیلٹی کو بالکل رول آؤٹ کر دیں کہ تحریکین صاحب کے ساتھ مل کے کوئی فارملہ تیہ نہیں ہو سکتا پی ایم ایلن is the only option for you جہاں تک اس الیکشن کیمپین میں میں نے ایک اپنا منشور کی مطابق یہ الیکشن لڑا ہے اور جو میرے ووٹرز ہیں میرے سیتھ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم پرانے طرز سیاست پر چھوڑ کے ایک نئی سیاست پر یہ نئی آغاز ہے دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ ہم نفرت اور تقسیم کا سیاست دفن کرتے میں خود سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر اپنے آگے لے کے چلنا ہے تو وہاں یہ political reconciliation کی بغیر اور اس political hyper-polarized hyper-partisan environment کو address کیے بغیر وہ political stability کا انہیں ہوگا جو کہ ضروری ہے نہ صرف economic stability کیلئے مگر کسی کی حکومت جو بھی بنتا ہے اگر اس کا legitimacy ہونا ہے تو ہم نے ان issues سے انگیج کرنا پڑے گا جہاں تک باقی سیاسی جو آپ نے ہیں مطلب آپ ایڈوانس نہیں کریں گے اگر ان کی طرف سے کوئی رابطہ ہو تو اس پر انکار بھی نہیں ہے ابھی تک ہم بالکلی اپنے ان results کے انتظار میں ہیں ہم نے اپنے راستے شروع نہیں عیاس کان صاحب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ نے کہا تھا کہ میں جو آپ کی منشور کا حصہ ہے کہ سترہ وزارتیں ختم کروں گا کے اقتدار میں تو جب coalition government بن رہی ہوتی ہے تو اس میں تو اتنے لوگوں کو وزارت دینی پڑھتی ہے تو یہ کیسے possible ہوگا well i think کہ سوچنا چاہیے کہ کیا دیکھ تو میں اپنے منشور کی مطابق میں نے ضرور election لڑا مگر مجھے واضح اکثریت اپنا mandate کہ میں one of one اپنے تمام چیزوں پر فوراً عمل درامت کرنے کا میرے پاس کو mandate نہیں میں ضرور جو بھی coalition partners ہوں گے ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ option نہیں ہے یہ ہمارا آئینی فرض ہے اٹھاروی ترمین کے بعد یہ تمام وزارتیں دو ہزار پندرہ میں بند ہونا چاہیے تھے کیا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ ہم یہ وزارتیں اسی شکل میں لے کے جائیں یا ہم پاکستان کے عوام کا تین سو عرب سے زیادہ سلانہ پیسہ بچانا شروع کرتے ہیں obviously جب آپ حکومت بنا رہے ہیں وہ بھی coalition ہو you don't always get what you want تو تھوڑا سا give and take ہوگا دیکھتے ہیں کہ اس specific issue جو آپ نے raise کیا ہے اس پہ ہم کیسے آگے ہیں بلاول صاحب بلاول صاحب یہ آزاد امیدوار اب اتنی بڑی تعداد میں آگے ہیں کیا اور ان میں سے mostly تو یہی ہے یہ پی ٹی آئی بیک تھے تو کیا ان کو اپنی پارٹی کو بنانی چاہیے as a پی ٹی آئی candidate ہی جو ہے وہ رہنا چاہیے اسیمبلی کے اندر یا پھر آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ بھی شامل ہو جائیں it's very difficult for me to ask you a question because جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں بیسے ابھی تک مجھے وہ confidence نہیں ہے کہ یہ پورا نمبر جو ابھی میں نے سامنے آپ کے سکرین پر سلیش ہو رہا ہے کہ یہ تمام جو candidates ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہی ہیں ان میں سے کچھ آزاد ملکل بلکل ہی آزاد ہیں جو منتخب ہوئے ہیں اور پھر جو پی ٹی آئی کے سپورٹ کے ساتھ پہ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان میں سے کتنے پی ٹی آئی کے ساتھ وفدار ہے یا کتنا ان کا پلان ہے کہ انہوں نے پارٹی کے شکل میں آگے جانا چاہے اگر آپ ان کو اپروچ کریں گے آپ ان کو اپروچ کریں گے یا اگر وہ آپ کے پاس آنا چاہے نمبر نمبر جو ہے مجھے I don't know کہ ان کا نمبر کیا ہے میں آپ کو اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں جہاں تک اپروچ کرنے کی بات ہے جیسے میں نے پہلے کہا میں اس چیز کے انتظار میں ہوں کی گنتی کیا ہے گنتی جلد جلد انشاءاللہ مجھے پتہ بھی چلے گا اور ساتھ ساتھ تو میرے دروازے ہر کسی کے لئے کھلے ایسے تو اچھا بیرسر گوھر سے کہہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی رابطے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اور میرا علم نہیں سر آپ تو چیرمن ہے آپ تو چیرمن ہے رابطے تو رابطے تو نیچے کسی نے کرنے ہیں کوئی مشترکہ دوست ہوتا ہے وہ بات چیت جو وہ کرتا ہے تو پوسیب میں نے میں نے میں نے ایسے میرے پاس نہ ایسے کوئی انفرمیشن ہے نہ ابھی تک ایسے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کیا گیا ہے لیکن ایسے ایسے اور وہ کل پولیٹیکل پارٹی بن جاتے ہیں اور وہ سنگل لاجس بھی ہے پھر بھی ان کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں کہ وہ حکومت تکیلہ بنائے بلاب سب یہ بتائیے کہ دوزار اٹھارہ میں جس طرح سے آر ٹی ایس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک ٹانٹ بن گئی تحریک انصاف کے لیے وہ چار پانچ سال تک استعمال ہوتی رہی ان کو ڈی لیجیٹمائز کرنے کے لیے اس مرتبہ بیان سامنے آیا 29 فیصد یہ کہا جا رہا ہے کہ فیفن کی رپورٹ کہتی ہے کہ فارم 45 29% پولنگ سٹیشن پر ڈسپلے ہی نہیں کیے گئے how do you see the overall exercise of elections was it good enough for you to legitimize your rule کیونکہ اگر آپ کل کو اگر پاور میں آتے ہیں تو ہر کوئی آپ کو بھی یہی ٹانٹ کرے گا کہ دوزار چوبیس کے election میں کیا کچھ ہوتا رہا ٹانٹ کا تو بات نہیں ہے نا ٹانٹ سے تو مزنی چلتے لیکن افسوس تو ضرور ہے اس بات کی کہ 2024 میں ہم داخل ہوئے ہیں اور یہ اس election میں ضرور شکایت اٹھا ہے بیسی 2018 میں اٹھے بیسی 2013 میں اٹھے تو اس سے تو one thing is obvious کہ ہم بیسی پیاسدار اس issue کو اڈریس کرنے میں حیل ہو چکے ہیں ناکام ہو چکے ہیں اور آنے والے جو اسیمبلی بننے جا رہا ہیں اگر وہ کوئی اور کام نہ کرے تو کم از کم یہ تو ہم اس چیز کو ہم once and for all address کریں کہ ایسے process ہو جو کہ نہ صرف پاکستان کے عوام اور دنیا مانے مگر ہم ایک دوسرے پہ سوال نہ اٹھائیں اپوزیشن میں بیٹھنا option ہے بڑے بڑے محنت سے election بڑے جاتے ہیں میرے پارٹی ورکرز کے ہم سب کے خون پسینہ اس چیز میں چلے جا پہے ہیں میں بہت سے ایک سیاستان بھی ایک جو غیر legitimate non legitimate victory is not something that anybody is after تو ہم چاہیں گے کہ اس process کو ہم once and for all address کریں میں کبھی نہیں چاہوں اگر یہ ممکن ہو کہ آگے جا کے تمام elections ایسے پرانچنس اور مہدن دنیا میں آگے ہیں بہت سے طریقے کار ہے کہ ہم یہ جو تمام جو سوالات اٹھ رہے ہیں ہم once and for all address کریں بلاول صاحب یہ بات ہو رہی ہے کہ people's party شاید صدارت لے لے اور وزارت تو اس میں مسلم جگنون کے پاس ہے صدارت لینے میں interested ہوگی people's party یا اپنی government form کرنا پرارٹی ہوگی at this point in time ہم نے تو پرائم منسٹر کا election لڑنا ہے پرائم منسٹر کے election کے بعد حضر کا election ہوگا اور میرا خیان میں ہم سب کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی حکومت ایسے لیپ کر سکے جس سے ہم اس جو بہران پیدا ہوا ہے ہمارے پورے معاشرے میں ہمارے پورے سیاست میں یہ جو ایک ہائپر پارٹیزائن اور ہائپر پولر سائد انوائیمنٹ بن رہا ہے جو اس پورا سیچوئیشن میں جو بھی پولیٹیکل تیپرٹریز کم کر سکتا ہے جو بھی پولیٹیکل سٹیبیلیٹی لے ترہا سکتا ہے ان کو حکومت کو لیڈ کرنا چاہیے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلس پارٹی is best place for that but obviously I'm چلے ہماری طرف سے پہلے تو بہت بہت مبارک بات اور چاروں صوبوں سے آپ کو منڈٹ ملا ہے امید ہم سب یہی کریں گے کہ اسٹیبیلیٹی کے لیے اس کا استعمال بہت بہت شکریہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہنا ان کا آیا صاحب یہی تھا کہ قبل از وقت ہوگا اگر ابھی سے ہم کوئی فارمولے پر بات شروع کر دیں کیونکہ وہ انڈیپینڈنس کو کوسٹن کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی بیکڈ ہیں یا واقعی انڈیپینڈنس اس پہ کیا ٹیک ہے یہ جو نون لیگ نے وکٹری سپیچ کی مرخل وہ نون سیریس ایک تھا اور بلاول بہت چھوٹے ہیں میرے قائد سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں تجربے میں بھی چھوٹے ہیں کیونکہ قائد کو تو قرار دیا جارہا تھا ساؤتھ ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر ہیں مدبر یہ وہ انہوں نے زیادہ مچور بیہویر کیا ہے ظاہر ہے ابھی ریزلٹ آئے نہیں اب تو خیر یہاں تھا کی پہنچے تھے جہاں پی پرس پارٹی آپ پہنچیے یا اس سے دس فورٹ زیادہ ہوں گے اس اگر جو جیتے ہوئے تھے دس تو آرام سے جلدی کس بات کی ہے اگر گورنمنٹ آپ نے بنانی بھی ہے تو آپ اناؤنس کیوں کر رہے ہیں یہاں کے کہ جیو ہماری اتنی تھوڑی سیٹوں کے ساتھ کل سیچویشن چینج ہو گئی اگر یہ جو گئی میں ہیں پیٹیشن ہائی کورٹس میں وہاں سے فیصلہ ریورس ہو گیا اگر جس طرح سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ فارم فورٹی فائیو کے تحت قائد بھی آر چکے ہیں تو کیا سیچویشن ہوگی مطلب آپ لیکن بلاول نے کہا بلاول صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ قابل از وقت تقریر سمجھتے ہیں اس کو ہم مطلب وہ یہ زیادہ میچور بیوئیر ہے نا بلاول صاحب کا اور ان کی پارٹی کا کیونکہ ان چیزوں میں یا تو یہ ہے کہ آپ وہی کام کر رہے تھے جو دوہزار تیرہ میں آپ نے آ کے کیا تھا کہ جب آپ ایک دن پہلے تو آپ بالکل مایوس تھے آپ وہاں سے اٹھ کر ہی چلے گئے جہاں پہ اپنی وکٹری سپیچ کرنی تھی اور نیکس ٹے آ کے جب آپ کو مطلب یہ تاثر پھر لوگ جب پرسیپشن بیلڈ ہو جاتا کہ آپ نے جب یہ اندہانی لے لی اس کے بعد پھر آپ نے تقریب کری رحمان آپ کی طرف میں آتا ہوں دعا آپ بتائیے گا جو بلاول صاحب کا بھی اس کے اوپر ٹیک تھا انہوں نے کہا کہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتے لیکن ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی سے بھی بات کرنے سے انکار نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپشنز وہ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے اوپشنز کے ساتھ ایک اچھی چیز اس کو کہنا چاہئے کیونکہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ملک کو